اللہم سل على محمد و آل محمد رحیم حقاً علی المحسنین ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وندی عالم کا ارشاد ہے کہ اسی طریقے سے ہم نیک لوگوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں یہ ہمارے اپیسوڈ منحصر ہیں رسالت الحقوق امام سجاد علیہ السلام پر جو امام نے وہ ایک دوسرے کے حق کو بیان کیا ہے اسی کے سلسلے میں یہ سریز چل رہی ہے اور امید یہ ہے کہ آپ لوگ اس پر الحمدللہ عمل کر رہے بھی ہوں گے عزیزوں میرے دوستوں میرے ناظرین محترم ہم نے اس سے پہلے کئی حقوق بیان کیے کہ جو امام نے ہم کو بیان کیے ہم تک پہنچے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے آج حق امام جماعت امام جماعت کا حق کیا ہے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا کہ امام نے کیا بیان کیا ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے وہ یا ہمارے مزاج سے برعکس اچھا بعض لوگ تو ایسا ہے کہ ایسا احترام اور ایسا سب کچھ جانتے ہیں لیکن وقت تو پڑھنے پر وہی ہی کام کرتے ہیں جو غیر اپنے امام جماعت کے ساتھ کرتے ہیں امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں لیکن پیش امام کا یعنی امام جماعت کا تم پر حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہارے اور خدا کے درمیان رابطے کی اور تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف لے جانے کی ذمہ داری قبول کی ہے جو ایک امام جماعت ہے جو آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اس نے کیا کیا ہے تمہارے اعمال کو اور تم کو خدے یعنی جو بھی نماز پڑھا ہے جو بھی معموم ہے جو بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا ہے اس کو اور اس کے اعمال کو خدا کے درمیان رابط کیا ہے رابطہ دیا ہے دو چیزوں کو جوڑنے کو جو چیز ہاتی ہے وہ رابطہ کہی جاتی ہے وہی کام کس کا ہے امام جماعت کا ہے امام جماعت کیا کر رہا ہے تمہارے اور خدا کے درمیان رابطہ پیدا کر رہا ہے کون کہہ رہا ہے یہ امام سجاد علیہ السلام تمہارے آمال کو خداوند عالم سے قریب کر رہا ہے اس سے ملا رہا ہے اس موقع پر وہ تمہاری ترجمانی کرتا ہے اس کی طرف سے تم کچھ بھی نہیں کہتے ہو وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہو وہ تمہارے لیے طلب کرتا ہے تم اس کے لیے طلب نہیں کرتے ہو یعنی امام فرما رہا ہے جو امام کھڑا ہو رہا ہے آگے نماز پڑھا رہا ہے وہ جو امام جماعت ہے وہ دعا تمہارے لیے کرتا ہے تم نہیں کرتے ہو وہ طلب مغفرات کرتا ہے تم نہیں کرتے ہو وہ مدد مانگتا ہے تم نہیں مانگتے ہو وہ سب کس کے لیے کر رہا ہے تمہارے لیے کر رہا ہے یعنی جب نماز انسان پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ پہلی اور دوسری رکعت میں انسان کو کیا ہے نہ سورہ حمد پڑھنا ہے نہ دوسری سورہ پڑھنا ہے باقی سارے عذکار کرنا ہے جب سورہ حمد پڑھنا ہے تو امام کیا کہتا ہے خدا یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب چاہتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں آپ دیکھئے تو امام نے کیسے بیان کیا ہے کس انداز سے بیان کیا ہے کہ تم کیا ہو تم جماعت سے صرف خاموش کھڑے ہو بہت زیادہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہو گے لیکن جو امام جماعت ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارے لئے اور ہمارے سب کے لئے وہ کہہ رہا ہے ایہاکا نعبودو و ایہاکا نستعین کی بے شک خدا یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب چاہتے ہیں اس نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے اور تمہارے لئے اس سوال کرنے کو اپنے ذمہ لیا ہے جبکہ تم نے اس کی طرف کوئی چیز اسے ذمہ نہیں لی ہے اگر اس کام میں کوئی نقص ہوگا تو اس کا خامیازہ اسی کو بگتنا پڑے گا جو بھی کر رہا ہے نا وہ ہمارے لئے کر رہا ہے اس نے ذمہ داری آگے کھڑے ہو کر ساری ذمہ داری اس نے لے لی کہ بھائیہ ساری ذمہ داری ہے جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں ان کی ساری ذمہ داری ہمارے سر پر ہے پیچھے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے امام جماعت نہیں جان رہا ہے امام جماعت کو کچھ بھی نہیں پتا جو امام پڑھا رہا ہے لیکن اس نے بینہ جانے سب کی ذمہ داری لے لی اور اس کے ساتھ کمال یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی نقص اور کمی ہوگی اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا تم نہیں ہوگے تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اس سے سوال کیا جائے گا اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں خدا رہاں خاصتہ ہم سے کوئی بات ہو گئی امام جماعت سے کوئی بات ہو گئی مثال انسان ہے خطا ہو گئی کسی سے دونوں میں سے کوئی بات ہو گئی بحث ہو گئی اب کیا ہوا سب سے پہلے جماعت چھوڑ جاتی ہے نماز سے جماعت ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہم جماعت پڑھیں گے ہی نہیں ارے امام تو یہ ایسا ہے ویسا ہے پیش امام ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے اگر ہم جا کر نماز سے جماعت پڑھیں کم سے کم اتنا سوچیں کہ جو بھی ہماری چیزیں ہیں اس کے سر پر ہیں جو بھی ہم نماز پڑھ رہے نہ عبادت کر رہے ہیں اس کے سر جائے گا ہم سے کیا لینہ دینا ہم کو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ اور رسول کے سلسلے میں ہم سوچیں کہ ان کی حدیثیں کیا ہیں احمد نے فرمایا کیا ہے تب ہم جا کر امام جماعت کی منزلت کو پہچانیں گے ہم نے نہ حدیث پڑھی ہوتی ہے نہ ہم نے توضیح اٹھا کر دیکھی ہوتی ہے کہ جس کی ہم تقلیت کرتے ہیں کم سے کم اس کی توضیح اٹھا کر دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد کیا کہا اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کے گناہ میں تم اس کیا ہے کہ شریک نہیں ہو اگر کوئی امام جماعت خدا نخواستہ استغفراللہ اگر گناہ کرتا ہے تم اس کے گناہ میں شریک نہیں ہو وہ خود ذمہ دار ہوگا اور اسے تم پر برطری نہیں ہے وہ تمہارے سپر بن گیا ہے اب یہ بھی نہیں کہ تم سے برطری ہے اس کی کچھ نہیں امام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا سپر بن گیا ہے یعنی تمہارے اعمال کی حفاظت سپر کیا ہوتا ہے سپر وہ چیز ہوتی ہے جو بلٹ کو یعنی جو گولیوں کو جو تلوار کو روکتا ہے جیسے سعید اور زہر امام حسین علیہ السلام کو روزہ شرورہ سپر بن کے کیا روک رہے تھے امام کے سامنے آنے والے تیر کو روک رہے تھے جو بھی تیر سامنے آ رہے تھے امام کے اس کو روک رہے تھے سعید اور زہر ویسے ہی امام جماعت تمہارے اعمال کا سپر بنتا ہے جو بھی تمہارے اعمال ہیں امام جماعت کیا کرتا ہے اس کے سپر بنتا ہے اچھا برا جو بھی ذمہ دار ہے جو بھی جیسا کرے گا وہ امام جماعت سے اس کا حساب اور اس سے سوال کیا جائے گا اور اپنی نماز کو اس نے تمہاری نماز کی سپر بنا لیا ہے جو اس کی نماز ہے اس نے تمہارے نماز کیلئے سپر بنا لیا جو تم نے پیچھے نماز اس کے پڑھ لیا اور اس کی نماز اس نے سپر بنا لیا کہ تمہارے نماز پر کوئی نقص کوئی کمی آنے والی نہیں ہے تم سے کوئی سوال کیا جانے والا نہیں ہے اللہ تم سے نہیں پوچھے گا امام سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا اتنے سال کیسے پڑھائی کیا کیوں ایسا پڑھایا تم نے لہذا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے جوانوں ہمیشہ کوشش یہ کریں کوشش یہ کریں کہ جمعات سے نماز پڑھیں جمعات سے نماز پڑھیں بہت فائدہ ہے خود احمد تائرین کی حدیث ہیں خود توضیح اٹھا کر دیکھئے کہ کیا بیان کیا گیا ہے نماز جمعات جو اول وقت پہ ہو رہی ہے کتنی فضیلت ہے اس کی جو فرادہ نماز پھر اس کے بعد کیا مسئلہ ہے وہ آپ دیکھئے کہ ابھی مسئلہ کا وقت نہیں ہے لہذا ہم انشاءاللہ کبیس کے اوپر مسئلے بھی بیان کریں گے لیکن نماز جمعات سے پڑھیں ہماری ذمہ داری ہماری جو نماز تھی وہ ہم نے کس کے سپرد کر دیا امام جمعات کے اب وہ جانے اور خدا جانے اس کو جواب دینا ہوگا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے خدا کی قوت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے امام جمعات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بھائی شکر ہے تمہارا کہ تم نے ہمارے عمال کی کیا لے لی ہے ذمہ داری لے لی ہے امام فرماتے ہیں یہ جماعت کا جو ہے اس کا امام جماعت کا جو حق ہے وہ حق ویسے ہی ہے جیسے معزن کا حق ہے یعنی جو بھی نماز ازان سنے اور اس کی طرف دوڑے کس کی طرف نماز کی طرف دوڑے اور نماز پڑھے سارا وہی کام جو معزن کا ہے وہی کس کا ہے امام جماعت کا ہے امام جماعت واجب نمازوں کی جماعت کی کیا ہے کرتا ہے مستحب جماعت کھڑی کرتا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا مستحب محکد ہے بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے یہ معصومین فرماتے ہیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ جو شکر گزاری کی گئی ہے امام جماعت کی شکر گزاری کرو اور شکریہ آدھا کرو کہ بھائی تمہارا شکریہ جبکہ یہ نہیں یہ اس لیے ہے کہ ایک فریضہ عقلی ہے کہ جو تمہارے عامال کو اگر انسان کیا کرتا ہے کسی سے کچھ کام کے لیے بولا اس نے اس کا کام کر دیا تو شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کہ بھائی شکریہ بہت شکریہ تم نے ہمارا یہ کام کر دیا یا مثلا کسی نے کہا بھائی ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے میرا تھوڑا میرے ساتھ دیں تو میرے بوجھ کو اٹھا کر وہاں رکھ دو میرے سامان کو اٹھا کر رکھ دو وہ کیا کرتا ہے شکر گزاری کرتا ہے کہا عقل یہی کہتی ہے کہ اس نے تمہارے عامال کی جو ذمہ داری لیے اس کا کیا کرو تم شکریہ دا کرو بھائی بہت شکریہ تم نے ہمارے عامال کی کیا لیا ہے ذمہ داری لیا ہے اس کے بہت سے فضیلت ہے نماز جماعت کی بہت فضیلت ہے ایک مرتبہ رسول اسلام روایت کرتے ہیں رسول اسلام سے نقل یہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس نماز ہے زہر کے بعد ہمارے اوپر جبرائیل نازل ہی ہے یعنی ہم پر زبرائیل آئے تنہا نہیں آئے ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ آئے اور کہنے لگے یا محمد اِنَّا رَبَّكَ يُقْرِعُكَ السَّلَامِ اے میرے حبیب اے میرے محمد تم کو خدا نے کیا کہا ہے سلام کہلوا بھیجا ہے وَأَحْدَا إِلَيْكَ حَدْيَتَيْتَيْن اور تم کو دو توفہ دیا ہے کیا دیا ہے دو توفہ دیا ہے اس میں سے کبھی ان کو کبھی کیا کرنا زائے اب عربی پڑھیں گے تو تھوڑا وقت لگ جائے گا ان کو کبھی زائے نہ کرنا کونسا دو توفہ ہے کہا ایک وہ کہ مجھے تین رکعت نماز دی ہے نماز شب کے ساتھ آٹھ رکعت نماز کے ساتھ مجھے تین رکعت اور نماز دی ہے توفہ تا نماز شب کے ساتھ یعنی نماز شف اور نماز وطر اور وطر دونوں کہا جاتا ہے اور اس کے بعد آٹھ رکعت نماز کے بعد پھر اس کے بعد کیا کہا ہے مجھے توسیہ اور سفارش کی ہے مجھے وسیعت کی ہے مجھے سفارش کی ہے مجھے جو ہے تاقید کی ہے کہ مومنین کو نماز شب کی فضیلت سے آگاہ کرو اسی لئے بعض روایتیں علماء کہتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ کہیں مجھے خدشہ یہ ہے مجھے یہ ہو رہا ہے کہیں نماز شب جو ہے ہمارے امت پر واجب نہ کر جائے نماز شب کی بھی بہت فضیلت ہے خود آقاہ بہجات تعالی اللہ مقامہ نے ان کے نماز شب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے آیت اور روایت کی روشنی میں فارسی میں ہے میرے پاس اور آپ لوگ کوشش کریے کہ پڑھئے اس کو بھی پڑھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں ہے کہ نماز شب کی فضیلت کیا ہے خیر اس کے بعد کیا کہا ہے دوسرا حدیعہ کیا دیا ہے دوسرا حدیعہ دیا ہے نماز جماعت پنجھگانہ یعنی پانچو وقت کی نماز کو کیا ہے جماعت سے پڑھا جائے اور فرمایا ہے کہ امت کو امت کو نماز جماعت سے پڑھنا کیوں چاہیے جبرائیل سے جب انہوں نے پوچھا رسول اللہ نے کہ میں نے پوچھا کہ کیوں تو جبرائیل میں فرمایا کہ اگر دو لوگ اگر دو لوگ نماز جماعت سے پڑھیں گے تو ہر ایک امام اور معمون کے لیے ہر ایک رکعت کے بدلے اللہ سو ایک سو پچاس نماز کا عجر یعنی ثواب قرار دے گا اگر تین لوگ رہیں گے اگر تین لوگ رہیں گے نماز جماعت میں تو پروردگار آلم چھ سو اے ہر ایک رکعت کا ثواب چھ سو رکعت کے برابر دے گا اگر چار لوگ نماز جماعت میں رہیں گے تو خدا ہر ایک رکعت کے بدلے ایک ایک ہزار ایک ہزار دو سو یعنی بارہ سو بارہ سو رکعت نماز کا ثواب عطا یعنی بارہ سو نماز کا ثواب عطا کرے گا اس کے بعد کا اگر پانچ لوگ رہیں گے تو پروردگار عالم ہر ایک رکعت کے بدلے چوبیس سو نماز کا ثواب دے گا اور اگر چھے لوگ رہیں گے چھے لوگ رہیں گے کس میں نماز جماعت میں تو پروردگار عالم ہر ایک رکعت کے بدلے ہر ایک رکعت کے بدلے چھالی سو یعنی فورٹی سکس ہنڈرڈ سکس ڈبل زیرو اتنا کیا کرے گا اللہ ہر ایک رکعات کے بدلے اتنا جو ہے سواب دے گا ہر ایک نماز کے بدلے سواب دے گا اس کے بعد آٹھ لوگ رہیں گے نو لوگ رہیں گے اور اس کے بعد اگر نو لوگ رہے پھر اس کے بعد اگر دس لوگ ہو گئے کس میں نماز چمہات میں یہ سب بیان کیا گیا ہے ایک رکعات رہے ایک رہیں گے تو کتنا دو رہیں گے تو کتنا تین رہیں گے تو کتنا چال لو اگر نماز جماعت میں اس کے بعد کیا کہا اگر نماز جماعت میں دس لوگ ہوئے تو زمین و آسمان کو ملا دیا جائے درخت کو کیا کیا جائے قلم بنا دیا جائے جن اور انس اور ملائکہ جنات انسان اور ملائکہ اس کی فضیلت کو لکھیں تو لکھ نہیں سکتے اتنا قدرت اور اتنی طاقت نہیں ان کے اندر کی نماز جماعت کی فضیلت کو پھر لکھ سکے لہذا ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کوشش کریں کہ ہم نماز کو کس سے جماعت کے ساتھ پڑھیں فائدہ ہے بہتر ہے اگر دس لوگ ہو گئے تو کتنا اچھا ہے کہ اس کی رکعت کو ہی نہیں گن سکتا اس کی فضیلت کو ہی نہیں گن سکتا اور نہ جنات انسان اور نہ ملائکہ اگر مل کر بھی لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتے پھر اس کے بعد کیا فرمایا اس کے بعد پیمبر نے نماز جماعت کو ترک کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ نماز جماعت کے احتمام کرو اس کو ترک مت کرو اس میں بہت ثواب ہے پھر ارشاد فرمایا کہ لَا صَلَاةَ لَجَعَرَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدِ یعنی ترک کرنے کے لیے منع کیا ہے تو اس کے سلسلے میں حدیث فرمایا پیغمبر نے کہ نماز اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے جو مسجد کے پڑوس میں رہ رہا ہے اور نماز جماعت کو نہیں پڑھ رہا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم نماز کو کیا پڑھیں جماعت کے ساتھ پڑھیں بہت سی عادیث ہیں خود یعنی امام رضی علیہ السلام کی اور کئی حدیثیں جو ہے پیغمبر کی بھی ہیں اور دوسرے امام کی بھی ہیں اب دو ایک روایت سنیے روایت کیا ہے سور بقرہ کی سور بقرہ کی آیت سنیے سور بقرہ کی آیت ہے ورکعو ما اور راکعین کی نماز یعنی رکعو کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی کیا مطلب یعنی جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے جماعت سے رکعو کا جماعت سے کرتے ہیں لوگ یہاں راکعین کا لفظ استعمال کر کے یعنی جماعت سے رکعو کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ سور اعلیٰ امران میں کیا کہا جناب مریم سلام اللہ علیہہ سے خطاب کر کے ورکعی مار راکعین اے مریم رکعو کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی عورت کو بھی حکم جماعت ہے اگر پیاردے کا حیت امام ہے اور منعقب کی جا سکتی ہے تو وہ بھی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد کیا کہا وَأَقِيمُوا وَجُوحَكُمْ اِنْدَا كُلِّ مَسْجِد کی تم جو ہے کیا کرو نماز پڑھو اور اپنے چہروں کو اس طرف رکھو جدھر سب لوگ اپنے چہرے کو رکھ رہے ہیں ہمیں جماعت کا حکم دیا جا رہا ہے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے سیدھا اپنے چہرے کو رکھو اس کی طرف جدھر سالے لوگ رکھ رہے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے جوانوں لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا گھر پڑوس میں ہے اور ہم جماعت سے شرکت کرتے ہیں جماعت سے نماز پڑھیں رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا نابینا تھا یا رسول اللہ ہم نابینا ہیں ہمارے آنکھ نہیں ہیں اور ازان ہوتی ہے ہمیں ازان سنائی دیتی ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ پاتے جماعت سے کیسے کیا کریں رسول اللہ نے کہا کہ اپنے گھر سے یعنی فضیلت کتنی مت آئی اپنے گھر سے مسجد تک ایک تناب ایک رسی باندھو اور اس کے سہارے نماز جماعت میں شرکت کرنے کی کوشش کرو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے جوانوں نماز جماعت کی بہت فضیلت ہے اگر وقت پہ ہو رہی ہے تو فوراں ہم پہنچیں نماز جماعت پڑھیں تاکہ ہمیں یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو سکے اور امام کے قول پر بھی عمل ہو سکے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو موسیقی